اسلام علیکم دوستو آج کی دنیا میں صرف ڈگری لے لینا کافی نہیں ہے آپ کو اپنی ایکسپرٹیز اپنی سکلز پر کام کرنا ہوگا اور اپنی سکلز کو دنیا کے سامنے لانا ہوگا تو بلاگنگ آپ کے لیے بہترین آپشنز ہیں آپ بلاگنگ کے ذریعے ہچی احسی ارنگ کر سکتے ہیں بس ایک بار آپ نے ایک بلاگنگ کے کھیل کو سمجھ لیا تو آپ منت کے اکارڈنگ نہیں پر ڈے کے حساب سے ہزاروں روپے ارنگ کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنی بلاگنگ کی جرنی کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنی بہترین نیچ کو کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہترین آرٹیکل کیسے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس آرٹیکل کو کیسے پبلش کر سکتے ہیں ڈومین اور ہونسٹنگ کو کیسے بائی کر سکتے ہیں مطلیف ورڈپریس کی سیٹنگ کو کیسے اجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے آرٹیکل پر ٹریفک کیسے لے کر آ سکتے ہیں اس کی ایسیو کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نئے ہیں یا پہلے سے آپ کو کچھ علم ہے تو یہ ویڈیو آپ کی بہت کام آنے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا اس کو مکمل دیکھئے گا تو میرا نام ہے شازیب رسم تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بلاغنگ کی دنیا بہت ہی زبردست اور ترقی کرنے والی ہے آپ کو یقین دلانے کے لیے آئیے کچھ انٹرسن سٹیٹکس پر نزل ڈالتے ہیں جیسا کہ دنیا بار میں ساٹھ کروڑ سے زیادہ ایکٹی بلاغرز ہیں اور ہر دن پانچ لاکھ سے زیادہ نئے بلاغرز شروع کرتے ہیں ہر ماہ انٹرنیٹ پر ٹھارہ بلین سے زیادہ لوگ بلاغز لکھتے ہیں ہر دن دو ملین سے زیادہ بلاغ پوسٹ پبلش ہوتی ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر دو ملین ہر دن دو ملین سے زیادہ بلاغ پوسٹ پبلش ہوتی ہیں بلاغنگ سے کمائی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جیسے ایفلیٹ مارکٹنگ ایڈورٹائزنگ سپانسرشپ اور آن لینڈ کورسز جیسے پاکستان میں بلاغنگ کی دنیا بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے دوزار تیز کے سروے میں پتا چلا ہے کہ پاکستان میں چالیس لاچ سے زیادہ اپٹی بلاغرز ہیں زیادہ تار بلاغز انگریزی میں لکھے جاتے ہیں لیکن اردو میں بھی بلاغز کی تداد تیزی سے بار رہی ہے بلاغنگ کا سب سے پاپولر پلیٹ فارم ہے ورڈ پریس سٹیٹکس یہ بتاتے ہیں کہ ففٹی تھری پرسنٹ بلاغرز عورتیں کرتی ہیں مطلب کہ ان کی تداد مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بلاغنگ کی طرف آ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں سٹیٹکس یہ بتاتے ہیں کہ جو بلاغ صبح کے وقت پبلیش ہوتے ہیں انہیں زیادہ ٹریفک ملتا ہے مطلب کہ جو لوگ صبح کے وقت اپنی پوست کو پبلیش کرتے ہیں انہیں ان بلاغز کے اوپر زیادہ ٹریفک آتی ہے آپ بھی بلاغنگ شروع کر سکتے ہیں بلاغنگ اپنی سوچ کو شیئر کرنے علم برہانے اور آن لین کمیونٹی بنانے کا ایک زبردست طریقہ ہے سب سے پہلے بات کرنا ہے کہ آپ نے ایک نیچ جوز کرنی ہے ایسی نیچ چننی ہے جس میں آپ کا شوق ہو جس پر آپ بات کرنے میں آپ کو مزہ آئے نیچ چننے کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز یا جیسے کہ سیکھنے میں آپ کو دلچسپی ہو مارکٹ نیچ کی پاپولیٹی چیک کرنی ہے لوگ کیا تلاش کر رہے ہیں کیا اس نیچ کے بارے میں لوگ سرچ کر رہے ہیں بھی ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیا اس نیچ سے کمائی کرنے کے راستے ہیں جیسے ایفلیٹ مارکٹنگ ایڈورٹائزنگ یا آن لین کورسز جیسے اب نیچ چننے کے بعد آپ کو گوگل کیورڈ پلینر جیسے سیمنش ایچ رفز جیسے ٹول سے مدل لینے پڑے گی کیا تاکہ آپ کے جو بھی کیورڈ ہیں اس کا انیلسز کریں کیا میں اس میں کمپیٹیشن ہے اس کا والیم کیا ہے اور ٹریفک کیا ہے کم کمپیٹیشن اور زیادہ ٹارگٹ آرڈنس والے لانگ کیورڈ آپ چونے جس کا سرچ والیم اور سرچ والیم چیک کریں لیکن زیادہ والیم کے ساتھ کمپیٹیشن بھی دیکھ لیں جیسے کمپیٹیشن کا لیول جانچ لیں کیا ان کے مقابلے میں آپ ان پر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں اس میں کمپیٹیشن زیادہ ہے یا کم ہے آپ نے وہ چیک کرنا ہے کیورڈ ڈیفکلٹی اور والیم کیا ہوتا ہے اب کیورڈ ڈیفکلٹی اور والیم کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے آپ نے کوئی نیچ چوز کرنی ہے نیچ چوز کرنے کے بعد اس کے ریلیٹڈ آپ نے کیورڈ تلاش کرنے ہے جیسا کہ آپ فرض کہے کوئی بھی کیورڈ آپ تلاش کر لیا ہے اب اس کا آپ انیلسز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ فری کے ٹول جیسے سیمیچ اور ایچ رف یوز کر سکتے ہیں ان کی مدر سے آپ انیلسز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم گوگل پہ جاتے ہیں یہاں پہ سرچ بار کے اندر آپ نے ویب سائٹ کا نیم لکھنا ہے ایچ رف ڈاٹ کام اے ایچ آر ای ایف ایس ڈاٹ کام آپ نے سرچ کرنا ہے یہاں پر ایچ رف کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب ان سے ہم کیورڈ جنریٹ کریں گے اور ان کا انیلسز کریں گے یہاں سے آپ نے سکرول ٹون کرنا ہے نیچے چلتے جائیں گے اور لاسٹ کے اوپر آپ کو ایک اپشن نظر آئے گی کیورڈ جنریٹر کی اس کیورڈ جنریٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے دن آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہو جائے گی نیا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے جونسا بھی کیورڈ کے ریٹیڈ آپ نے انیلسز دیکھنا ہے والیم اور اس کا جو کیورڈ ڈیفیکلٹی چیک کرنی ہے آپ نے یہاں پہ اس کا نیم ٹائپ کر دینا جیسا کہ میں ٹائپ کرتا ہوں ہو ٹو سٹارٹ بلاگ پوسٹ ٹھیک ہے اب اس کیورڈ کو میں سرچ کرتا ہوں اب یہاں پہ ٹائپ کر لیا اس کے بعد آپ کوئی سپیسیفک کنٹری کو سلیٹ کر سکتے ہیں اپنی آوڈینس کے حساب سے جیسا کہ یہاں پہ سلیٹ کریں گے تمام کنٹری کے نیم آ جائیں گے تو ابھی میں یہاں پہ یونیٹیل سٹیٹ ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے فائنڈ کیورڈ پہ کلک کرنا ہے کچھ ہی دیر میں آپ کو یہ ریزلٹ نکال کر دے دیگا جیسا کہ یہاں پہ اس نے 33 کیورڈ اس نے نکال کر دے دی ہیں یہ چیک کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آ جاتا ہے کیورڈ یہ تمام کیورڈ ہیں اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے کیورڈ ڈیفیکلٹی کیڈی کا مطلب ہوتا ہے کیورڈ ڈیفیکلٹی اور یہ ہوتا ہے والیوم اس کے بعد یہ آتی ہے اپ ڈیٹ کیا ہوتا ہے اپ ڈیٹ وہ ہوتا ہے یہ ڈیٹ اس نے بتائی ہے کہ اس کیورڈ کے لیٹی ہم نے جو ڈیٹا کلک کیا ہے اس کا جو انیلسز کیا ہے وہ لاسٹ ڈیٹ تھی 3 فرمی 3 فرمی تک اس نے یہ ڈیٹا کلک کیا ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیورڈ ڈیفیکلٹی کیا ہوتی ہے اور والیوم کیا ہوتا ہے کیورڈ ڈیفیکلٹی یہ بتاتا ہے کہ اس کیورڈ کے ریلیٹی آپ ٹاپ Ranking حاصل کرنا کتنا مشکل ہے اور کتنا آسان ہے ہائی کمپیٹیشن والے کیورڈ کے لیے کے رینک کرنا مشکل ہوتا ہے اور کیورڈ والیوم کیا ہوتا ہے کیورڈ والیوم یہ بتا دیتا ہے کہ کتنے لوگ ہر ماہ اس کیورڈ کو تلاش کر رہے ہیں اس کیورڈ کو سرچ کر رہے ہیں ہائی والیوم کیورڈ زیادہ ٹرافیک اللاک سکتا ہے لیکن کمپیٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے اگر کسی کیورٹ کا والیوم جو ہے ہائی ہے لیکن اس کا کمپیٹیشن زیادہ ہوگا کیونکہ زیادہ لوگ اس کے اوپر آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس لیے اس کا کمپیٹیشن زیادہ ہوگا ایسے ہی والیوم چونے جو آپ کی نیچ کے ریلیٹڈ ہو اور ریسورسز کے لیے سویٹ اول ہوں دونوں کا بیلنس کرنا بہت ضروری ہے کیورٹ ڈیفیکلٹی کا بھی اور والیوم کا بھی اور آپ کے لیے شروع میں میڈیوم والیوم اور میڈیوم ڈیفیکلٹ کیورٹ سے شروع کرنا بہتر ہوگا یاد رکھیں یہ صرف ایک شروعات ہے آپ کو ایکسپرٹیز کے ساتھ اپنے کیورٹ کی سٹیٹیجی کو ارجسٹ کرنا پڑے گیا اور یہاں پر دے سکتے ہیں یہ تمام کیورٹ ہیں ہاؤ ٹو سٹارٹ بلاگ پوسٹ ہاؤ ٹو سٹارٹ بلاگ رائٹنگ اب یہاں پر جو ہاؤ ٹو سٹارٹ بلاگ پوسٹ ہے اس کی جو کیورٹ ڈیفیکلٹی ہے یہ ہنڈرڈ میں سے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جیسا کہ اس کی کیورٹ ڈیفیکلٹی ایٹی سکس ہے مطلب کہ اس کا جو کیورٹ ڈیفیکلٹی وہ بہت زیادہ ہے ہمارا رینگ کرنا مشکل ہو سکتا ہے اس کا والیوم اگر چیک کریں تو یہ تین سو پچاس اس کا والیوم ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جاتا ہے ہاؤ ٹو سٹارٹ بلاگ رائٹنگ اس کا کیورٹ ڈیفیکلٹی دے سکتے ہیں ایٹی تھری ہے اور والیوم اس کا ٹوانٹی ہے نیچے چلتے جائیں اس کے بعد آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ریزلٹ نکال کے دیتا لیکن آپ اس کی مدد سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ کیا واقعی یہ کیورٹ اس کے اوپر ہم آرٹیکل لکھ سکتے ہیں یا اس کے اوپر ہم رینگ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہیں اگر کوئیشن پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ کوئیشن فارم میں آپ کو یہ کیورٹ نکال کے دے دے گا how to start a blog post for free ٹھیک ہے how to start blog post and make money اس کی کیورٹ ڈیفیکلٹی چیک کرنے یہ سب سے بیس ہزار اس کا والیوم ہے اور کیورٹ ڈیفیکلٹی ایٹی تھری ہے تو آپ نے وہی چننا ہے جس کا والیوم زیادہ ہو اور کیورٹ ڈیفیکلٹی کم ہو فرض کریں اب یہاں پہ کوئی سائیڈی کیورٹ آپ نے چن لیا ہے اب اس کے اوپر آپ نے article لکھنا ہے تو آپ کو blog post لکھنا نہیں آتا آپ کو نئی idea کہ کیسے لکھا جائے تو آپ ai کا use کر سکتے ہیں جیسا کہ chat gpt ایک powerful tool ہے blog post لکھنے کے لئے لیکن یہ آپ کو ایک پوری طرح replace نہیں کر سکتے اس کا استعمال اپنی سوچ برہانی اور content بنانے میں مدد لے سکتا ہے یہاں پر chat gpt کو blog post لکھنے میں مدد دینے کے لئے کچھ طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اس سے article لکھوا سکتے ہیں جیسا topic کو choose کرنا کوئی niche کو choose کرنا آپ اس سے help لے سکتے ہیں اس کے بعد ایسے topic پر جائیں جس پر chat gpt expertise ہوں اس topic کے اوپر آپ اپنا article لکھوا سکتے ہیں جیسے کہ technology, science یا general keyword ان کے اوپر لکھوا سکتے ہیں اپنی outline بنوا سکتے ہیں chat gpt کی مدد سے chat gpt کو آپ prompt دے سکتے ہیں جیسے structure بناؤ یا کوئی introduction دو کسی بھی keyword کے related یا main points اس سے نکال سکتے ہو conclusion شامل کر سکتے ہو chat gpt سے ہر section کا ایک brief outline بنانے کے لئے کہہ سکتے ہو content کو generate کرنے کا کہہ سکتے ہو chat gpt سے section کے لئے content لکھنے کو کہہ سکتے ہو specific keyword اور tool of wise specific آپ ان پر write کروا سکتے ہو edit اور rewrite بھی کروا سکتے ہو آپ کو کہیں گوگل کے اوپر یا آپ اپنے keyword کے related جو بھی article ہیں ان کو آپ copy کریں اور chat gpt کو بولیں جی ہمیں اس کے related rewrite کر کے دے دو تو وہ آپ کو rewrite بھی کر کے دے دے گا اب chat gpt سے لکھوا کر آپ حود کا اپنا experience بھی اس میں add کر سکتے ہو حود کی value add کر سکتے ہو اس کے بعد SEO کے لئے matter decision اور title وغیرہ keyword optimization سے کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے image اور visual شامل کرنی ہے copy content سے بچنا ہے آپ نے plag realism چیک کرنی ہے اور rewrite کروانا ہے فرض کریں اگر آپ نے کوئی بھی keyword چون لیا اب اس کے اوپر آپ نے ایک اور blog post لکھنی ہے تو وہ کیسے لکھیں گے کیا پرومٹ دیں گے کہ chat gpt اس کے related آپ کو blog post لکھ کے دے دیں chat gpt کو ہم کیا پرومٹ دیں گے اور وہ ہمیں article لکھ کے دے دے گا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ chat gpt کے اندر آپ کو کچھ پرومٹ already دکھائی دے رہے ہیں جن کو ہم select کر کے اپنا relevant result نکال سکتے ہیں تو یہ آپ کے end پر یہ show نہیں ہوگا کیسے show ہوگا میں نے یہاں پر ایک extension کو add کیا ہوگا ہے جس کا name ہے AIPRM آپ نے وہ chrome web پہ جانا ہے وہاں پہ chrome web کے اندر آپ نے extension کو آپ نے AIPRM اس کو search کرنا ہے first number پہ آپ نے اس کو add کر لینا ہے then اس کے بعد آپ کے سامنے یہ تمام options show ہو جائیں گے تمام prompts جو ہے نا show ہو جائیں گے تو زیادہ تر جو use ہونے والا ہے جو میں use کرتا ہوں ایک تو یہ ہے human writing 100% unique SEO optimization article یہ بھی prompt بہت اچھا ہے اس کے بعد یہ second number پہ ہے used SEO optimization content writing یہ بھی ہوتا ہے اور اب بھی ہم اس کو یہ والا select کرتے ہیں then یہاں پہ آپ نے type کرنا ہے i want to write a blog post to focus on this keyword i don't know want to write in my article اب یہاں پہ جو keyword میں نے choose کیا جس کے اوپر میں یہ لکھوانا چاہ رہا ہوں اب کوئی سا بھی keyword یہاں پہ put کریں گے اور same to same یہی prompt آپ copy کر کے وہاں پہ ڈال سکتے ہیں just آپ نے جس بھی keyword کے اوپر آپ نے article لکھوانا ہے یہاں پہ آپ نے صرف وہی change کرنا ہے then same to same یہاں پہ وہی لکھ کر اس کو prompt دے دیں گے inter ڈبائیں گے اور یہ آپ کو کچھ سینگٹ کے اندر آپ کو بہترین article لکھ کے دے دے گا جیسا کہ سب سے پہلے outline لکھے گا اس title ہے جو heading ہے h1, h2, h3 وہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو لکھ کے دے دے گا جہاں سے آپ ہوت سے اس کو rewrite کروا سکتے ہیں plagdism check کر سکتے ہیں اپنا ہوت کا content ڈال سکتے ہیں اس میں اور اس سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں اب آپ نے chat gpt کو use کر کے plag post لکھوالی لیکن plagdism کا hope ہے کہ کیا کریں تو گبرانہ بلکل نہیں ہے اس کے لئے بہت سارے tools آ چکے ہیں جو free tools بھی ہیں اور pay tools بھی ہیں جو plagdism چیک کرتے ہیں جس میں آپ rewrite بھی کر سکتے ہیں ان tool کا use کر کے جیسے plagdism checker tools ہیں copyrightly free یہ tool ہے paid version بھی ہیں اور free بھی ہے جن کی مدد سے آپ plagdism check کر سکتے ہیں اس کے بعد گراملی check کر سکتے ہیں جیسا کہ فرض کریں آپ نے یہ chat gpt کے درو یہ والا article لکھوایا ہے اب اس کا آپ نے plagdism check کرنا ہے کہ کتنا یہ unique ہے اور کتنا یہ copy ہے تو اس کے لئے آپ ایک free tool بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ tool ہے جس کا name ہے plagdism detector آپ نے google پہ یہ والی link کو open کرنا ہے plagdism detector.net اس کو open کرنے کے بعد یہاں پہ scroll down کریں گے اور اس box سے اندر آپ نے یہ والا content جو ہے جو آپ نے chat gpt کے درو لکھوایا تھا یہاں سے اس کو copy کریں گے اور وہاں پہ اس پہ paste کر دیں گے اور یہاں پہ جیسے کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں then نیچے scroll down کریں گے آپ کو ایک option نظر آئی ہے check plagdism اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے تو یہ کچھ ہی دیر کے اندر آپ کا یہ result نکال کر دے دے گا کہ یہ کتنے % unique ہے اور کتنا copy ہے plagdism سے بچنے کے لئے ہمیشہ original content ڈکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کا plagdism checker آپ کا tool جو alert دیتا ہے تو اس کو sentence یا paragraph کو read write کروا لیں read write کے لئے بھی بہت مختلف tools ہیں آپ google پر search کر کے اس paragraph کو read write کروا سکتے ہیں all and available ہے وہ آپ کو just copy paste کرنا ہے اور وہاں پہ put کر دینا ہے یاد رکھیں plagdism سے بچنا آپ کی ذمہ داری ہے اس میں time لگے گا لیکن آپ اپنی source سے کام کریں اب اپنے blog post کے اندر image ڈالنے کے لئے آپ کو کچھ tool کی ضرورت پڑے گی جیسا کہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے design کریں اپنی image کو اپنے blog کے recorded ٹھیک ہے اچھی اور copyright free image آپ کے blog post کو اور زیادہ بہتر بنا دیتی ہے لیکن انہیں کہاں سے لائیں گے گبرانہ بلکل نہیں بہت سے free tool available ہے جیسے free image کو آپ ڈالنڈ کر سکتے ہیں copyright free ہوتی ہے high quality کی ہوتی ہے اور کچھ commercials بھی ہیں جن کو آپ paid میں کر کے اپنا وہاں سے اپنی image کو ڈالنڈ کر سکتے ہیں جیسے free میں pixels ڈالٹ کم ہے پکزا بے ہے شیٹر سٹاک ہے یا آپ canva سے ڈالنڈ کر سکتے ہیں free pick سے ڈالنڈ کر سکتے ہیں کئن ساری free کی ویب سائٹس ہیں جیسا کہ free pick جو ہے وہ بہتر ہے google پہ آپ نے سرچ کرنا ہے free pick enter کریں گے اور پہلی سائٹ کو آپ نے open کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا keyword دینا ہے جس keyword کے related آپ اپنی picture دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میری جو dental کے related ہے وہاں سے میں keyword دیکھتا ہوں یہاں پہ آپ نے اس keyword کو سرچ کرنا ہے تو اس کے related ہی آپ کو pictures مل جائیں گی یہاں پہ آپ filter بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ free پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی free والی pictures ہیں وہ available ہو جائیں گی یہاں سے جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں اس کو آپ download کر سکتے ہیں اس picture کو download کرنا چاہتا ہوں یہاں download پہ کلک کروں گا اس کے بعد آپ نے free download یہاں پہ کلک کرنا ہے then یہاں سے کوئی اور picture بھی دے لیتے ہیں دو تین اور picture download کر لیتے ہیں پیک جاتے ہیں اور یہاں سے بھی مزید دیکھ لیتے ہیں آپ کو اچھی quality کی image use کرنا پڑے گی اس کے بعد آپ کا جو article بھی ہو گیا image بھی آپ کی ready ہو گئی آپ نے ان کو جو chat gpt کے تھے کہ through آپ نے جو article لکھوایا تھا اس کو آپ نے ایک ویڈ فارم کے اندر فائل بنا کر وہاں پہ آپ نے اس کو save کر کے رکھ لینا ہے اپنے computer کے اندر اور جو بھی image آپ نے download کی تھی آپ نے وہ بھی image اسی folder کے اندر save کر کے رکھ دینی ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ اس article کو publish کیسے کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر تو انٹرنیٹ کے اوپر publish کرنے کے لیے آپ کو domain اور hosting کی ضرورت پڑتی ہے یہ ایک آپ کیا گھر ہوتا ہے ویب سائٹ domain اور hosting سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے بنائیں گے ویب سائٹ بنانے کے لیے domain اور hosting کی ضرورت ہوتی ہے آپ انہیں آپ کی ویب سائٹ کا گھر بھی سمجھ سکتے ہیں چلیئے ان دونوں کو سمجھتے ہیں کہ domain کیا ہوتی ہے اور web hosting کیا ہوتی ہے اچھا سب سے پہلے domain domain آپ کا وہ name ہوتا ہے وہ ویب سائٹ کا address ہوتا ہے جسے url بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ نام ہے جو لوگ بروزر میں type کرتے ہیں اور آپ کی ویب سائٹ کو visit کرنے کے لیے یہ unique نام ہوتا ہے تو یاد رکھیں یہ نام آپ کا unique ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا facebook.com google.com یا shopify.com amazon.com یہ name ہے یہ address ہے ان لنک کو open کر کے آپ ان کی ویب سائٹ تک پہنچتے ہیں اور وہاں سے ان کا جو content ہے وہ دکھائی دیتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ جو hosting کیا ہوتا ہے web hosting کونسی کیا ہوتی ہے اور کونسی web hosting اچھی ہے آپ کا hosting آپ کی ویب سائٹ کا فائل سٹور کرنے کی جگہ ہوتی ہے جیسے آپ کی ویب سائٹ کی جو image ہیں جو ویڈیوز ہیں اور code وغیرہ جو بھی text ہے content جو بھی آپ نے وہ اس ویب سائٹ کے اوپر hosting plan کی مطلی فیچرز اور story space ہوتی ہے اس space کے اندر آپ نے جو بھی مواد رکھا ہوا ہے اس کو hosting کہتے ہیں اب ڈومین اور ہوسٹنگ کا آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈومین کیا ہوتی ہے اور ہوسٹنگ کیا ہوتی ہے اب ویب ہوسٹنگ کہاں سے بائی کریں کونسا ویب ہوسٹنگ بہتر ہے بہت سارے ویب ہوسٹنگ پروائیٹر ہیں جیسے name chip ہے go daddy ہے blue host ہے جیسے بہت سارے جو platform ہے جہاں پہ آپ ڈومین کو بائی کر سکتے ہیں اپنی ہوسٹنگ بائی کر سکتے ہیں جیسا کہ ڈومین ریجسٹر کرنے سے پہلے آپ کو کوئی name چوز کرنا ہوگا ایک unique name آپ نے پہلے چوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کسی ہوسٹنگ پروائیڈر سے ویب ہوسٹنگ بائی کریں گے اور ڈومین بائی کریں گے اب سب سے بیسٹ ویب ہوسٹنگ کونسی ہے اگر مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو سجیش کروں گا کہ جو ہوسٹنگر ہے وہ آپ کو بیسٹ پرائیس کے اندر اچھی ہوسٹنگ پروائیڈ کرتا ہے جس میں آپ فری ڈومین حاصل کر سکتے ہیں تو میں زیادہ تار اسی کو ہی use کرتا ہوں تو آپ کو بھی یہی prefer کروں گا تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کیسے اپنی ہوسٹنگ اور ڈومین کو بائی کر سکتے ہیں گوگل کے اوپر آپ نے ہوسٹنگر آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے لنک کو آپ نے اوپر کر لینا ہے دن یہاں پر آپ کو سکرول ٹون کرنا ہے اور یہ آپ کا پلان ہے ایک پریمیم پلان ہے بزنس پلان ہے کلوڈ پلان ہے آپ اگر پہلے سے کام کر رہے ہیں آپ بزنس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کو بائی کر سکتے ہیں کلوڈ سرائٹ اپ کو بائی کر سکتے ہیں اگر آپ بلکل فریش ہیں اور یہ کام بلاکنگ کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیش کروں گا کہ آپ یہ والا پلان چوز کر سیں اب اس میں دیکھ سکتے ہیں اس میں فیچرز کیا ہیں آپ کو سٹینڈ پرفارمنس مل جاتی ہے ہنڈرڈ ویب سائٹ آپ اس ہوسٹنگ کے اندر اٹیج کر سکتے ہیں جو سٹورج ہے آپ کو ہنڈرڈ جی پی کی ایس ایس ڈی سٹورج مل جاتی ہے اس کے بعد ویکلی بیک اپ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد انلیمٹیڈ فری اسلسل سیٹیفکیٹ آپ کو مل جاتا ہے انلیمٹیڈ بینٹ وائٹ فری ایمیل مل جاتی ہے آپ کو علیدہ سے ایمیل بائک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد فری ڈومین مل جاتی ہے جس کی جو ویلیو ہے ٹین ڈالر کی ہے آپ کو یہ بچت ہو جاتی ہے کہ آپ کو علیدہ سے دس ڈالر آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر فرض کریں آپ یہاں سے کوئی سا بھی پلان چوز کر لیتے ہیں اس کو ہم ایڈ ٹو کار کر لیتے ہیں اب نیکس پیج پر چلے جائیں گے سو یہاں پر آپ نے اپنا پیڈیٹ چوز کرنا ہے آپ ایک منت کے لیے لینا چاہتے ہیں ایک سال کے لیے لینا چاہتے ہیں دو سال کے لیے لینا چاہتے ہیں یا چار سال کے لیے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پر اس نے ہمیں بتایا کہ ایویج نکال کے دے دیا کہ اگر آپ ایک منت کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو پر منت بارہ ڈالر پی کرنا پڑیں گے اس کے بعد اگر آپ پورے سال کے لیے بک کرتے ہیں تو آپ کو یہ پر منت کتنے کی پڑے گی 3.19 ڈالر کی پڑے گی پر منت اس کے بعد دو سال کے لیے لیتے ہیں تو آپ کو 3 ڈالر میں پڑے گی اس کے بعد اگر آپ چار سال کے لیے لیتے ہیں تو یہ تقریباً تین ڈالر کی پڑے گی اب یہاں پر دے سکتے ہیں کہ سب سے جو زیادہ کاسٹی آپ کو پڑتی ہے وہ آپ اگر ایک منت کی لیتی ہیں تو وہ پڑتی ہے تو میں آپ کو یہی کروں گا کم سے کم آپ ایک سال کی لیں تاکہ آپ کی کاسٹ بھی کم ہو اور کچھ سیکھنے کو بھی ملے آپ کو بار بار پی کرنا بھی نہ پڑے اس کے بعد ہم نیچے جاتے ہیں یہاں سے کوئی بھی پلان آپ سلیٹ کر دیں گے اور نیچے جائیں گے آپ نے آپ نے کریٹ یور آکاؤنٹ آپ یہاں ای میل کے تھو لاغن بھی ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر گوگل آکاؤنٹ میں لاغن ہے یہاں سے کرک کر کے لاغن ہو سکتے ہیں فیس بک کے تھو بھی آپ لاغن ہو سکتے ہیں یہاں پر آپ نے دے سکتے ہیں ہماری ٹوٹل کاسٹ جو بنتی ہے وہ 38 ڈالر ہے جو آپ نے پی کرنا ہے ڈومین کا نیم آپ اس کی بھی کوئی فیس نہیں ہے آپ کو 0 ڈالر کے اندر یہ بھی مل جائے گی جسی ایچول کاسٹ 9 ڈالر ہے 9.99 تقریباً 10 ڈالر کے اندر آپ کو یہ فری میں مل رہی ہے اس کے بعد ڈومین اس کی بھی کوئی کاسٹ نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے سیٹ اپ آپ کو ملنے کے لیے آپ کو یہاں پہ 0 پے کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے لاثٹ نیم لکھنا ہے اپنا فون نمبر انٹر کرنا ہے اس تمام فارم کو فیل کرنا ہے اپنا ڈریس پراپر لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ڈسکون دے سکتے ہیں کہ آپ کو 105 ڈالر کا ڈسکون مل رہا ہے تو ٹوٹل آپ نے کیا کتنا پے کرنا ہے 38 ڈالر اب آپ کو کوئی ٹیکسز نہیں پا رہے کوئی کریٹ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ انٹر کریں گے شازیب حسن اور اپلائی کر دیں گے تو آپ کو 10% تک ڈسکون مل جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ کارٹ کی فارم فیل کرنی ہے یہاں پہ پیمنٹ میتھل سیلیکٹ کریں گے کوئی سا بھی چوز کر سکتے ہیں اگر پاکستان سے ہیں تو آپ ایزی پیسہ جہاز کیش یا بینک کے طرح بھی پی کر سکتے ہیں اس ٹنگر کا جو مین پینل ہے اس کی ایکسیس مل جائے گی وہاں پہ آپ اپنے سائٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس ٹنگر پروائیڈر کے اندر کنٹرول پینل میں جا کر آپ ڈومین کو ہوسٹنگر سے کنٹ کر سکتے ہیں یہ ایک آسان پروسیس ہے لیکن اگر آپ ہیلپ چاہتے ہیں تو آپ پروائیڈر سے سپورٹ بھی لے سکتے ہیں آپ کا بلاگ سے جانے کے لیے آپ نے اس کے اندر ویڈ پریس کو انسٹال کر سکتے ہیں ویڈ پریس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اسٹرمائز کر سکتے ہیں تیم اور پلگنگ کے استعمال سے اپنے بلاگ کو فنکشنیلٹی پاورفل بنا سکتے ہیں اب ویڈ پریس کو انسٹال کرنے کے لیے آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسفورٹ انٹر کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اس میں لاغن ہو جائیں گے اچھا ویڈ پریس میں لاغن ہونے کے لیے آپ نے سرچ بار کے اندر ڈومین کا نام لکھنا ہے ڈومین کا نام لکھنے کے بعد آپ نے ایک فارورڈ سلیش ڈالنی ہے اس کے بعد ڈبڈیو پی لکھنا ہے اور انٹر کرنا ہے then آپ کے سامنے یہ والا پیج اپن ہو جائے گا ویڈ پریس کا اب یہاں پہ آپ نے جب انسٹال کی تھی ویڈ پریس کو انسٹال کیا تھا اور جو بھی یوزر نیم اور پاسفورٹ رکھا تھا سیم یوزر نیم اور پاسفورٹ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور لاغن پہ کلک لاغن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا ڈیشپورٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ و کے اندر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے then یہاں پہ اگر آپ نے فرسٹ ٹیم آپ نے ویڈ پریس کو انسٹال کیا ہے تو پہلے سے ہی تھیم سلیٹ ہوا ہوتا ہے کچھ سیٹنگ گرہ ہوئی ہوتی ہے پیجز ایڈ ہوئے ہوتے ہیں تو اگر آپ پہلے تھیم کو سلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں اپیئرنس پہ جائیں گے اور تھیم پہ سلیٹ کریں گے then یہاں بھی آپ سکروڑ ڈون کریں گے اور آپ کو وہ تمام فری تھیم شو ہو جائیں گے جن کو آپ دیکھ کے اس کی ڈیٹیل چیک کر کے جون سا بھی آپ کو ڈیزائن اچھا لگتا ہے اپنی نیس کے مطابق اپنی کیٹگری کے مطابق اس کو آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ آپ کو فری بھی مل جاتے ہیں تھیمز اور پیڈ بھی ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی تھیم پسند نہیں آتا ہے تو پیڈ تھیم بھی بہت سارے اویلیبل ہیں آپ ان کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یزیز جیش کر روں گا کہ فری والے جو تھیم ہیں ان میں بھی کافی زیادہ اچھی اپشنز ہیں ڈیگنڈرہ پہ آپ بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں اب ان کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں اب بات آتی ہے اس کے بعد پلگین کی پلگین کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ایپس کو ڈاللوڈ کرتے ہیں یا گیمز کو ڈاللوڈ کرتے ہیں اسی طرح سیم اپنی ویڈ پیس کے اندر مطلیف کام سارا انجام دینے کے لیے آپ مطلیف پلگینز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے نیچے جانا ہے یہاں آپ کو نیم نظر آرہا ہے پلگین کا انسٹال پلگینز کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ نیچے سکوڑنگ کریں گے اور جتنے بھی پلگینز آپ کے ویب سائٹ کے اندر اٹیچ ہیں انسٹال ہیں ایکٹیو ہیں وہ شو ہو جائیں گے آپ نے یہاں پہ جو کی پلگین آپ کو ضرورت نہیں ہے ان پلگینز کو آپ نے دی ایکٹیویٹ کر دینا ہے اور ان کو ڈلیڈ کر دینا ہے جو بھی پلگین آپ نیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں ایڈ نیو پلگین پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اگر بلاغ پوست بنانی ہے بلاغنگ کے لیے اپنی ویب سائٹ بنانی ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پہلے تو زیادہ تر جو یوز ہونے والا ہے یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس پلگین کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے رینک ون بھی ایک اچھا ٹول ہے ایسیو کے لیے جب آپ بلاغ پوست کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی جو ایسیو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سجیش کرتا رہے گا اور کچھ پرسنڈیج میں آپ کو بتاتا رہے گا کہ آپ کون کون سے چیزیں مزید بہتر بنانے کے لیے ایسیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ آپ ایک ایلیمنٹر کو اس کو ڈانر کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک آرٹیکل لکھنے میں بہت اہم کام کر سکتا ہے زیادہ پلگن انسٹال کرنے سے بچیں ویب سائٹ کی سپیڈ سلو کر سکتے ہیں اگر زیادہ انسٹال کریں گے تو ویب سائٹ کی سپیڈ بھی سلو ہو سکتی ہے پلگن کو ریگولیٹی اپ ڈیٹ کرتے رہیں آپ نے جو بھی پلگن انسٹال کیا ہوا ہے اس کو ریگولیٹی چیک کرتے رہیں کہ کون کون سی مزید اپ ڈیٹ آئی ہے تو اس پلگن کو اپ ڈیٹ بھی کرتے جائیں اب تھیم اور پلگن وغیرہ ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے جو پوسٹ ہے اپنی بلاگ پوسٹ ہے اس کو آپ نے کیسے ریگولیٹ کرنا ہے یہاں آپ کو ایک آپشن نظر آ رہی ہے اوپر پوسٹ کی یہاں پہ آپ کلک کریں گے آل پوسٹ پہ کلک کریں گے دن یہاں پہ جتنی بھی آپ نے پوسٹ پہلے سے لکھ ہوئی ہیں وہ شو ہو جائیں گی اگر آپ نیو پوسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو ایڈ نیو پوسٹ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل ایڈ کرنا ہے جیسا کہ جس کیورٹ کے اوپر آپ نے یہ آرٹیکل لکھا تھا اسی کیورٹ کو آپ نے مین ٹائٹل کے اندر ٹائپ کر دینا ہے بلاگ پوسٹ لکھنے کے بعد اور اسے پبلش کرنے سے پہلے کچھ ضروری سٹیپس ہیں جنہیں فالو کرنا چاہیے یہ سٹیپس آپ کو بلاگ پوسٹ کو اور بہتر بنا سکتے ہیں اور سکسیسفل بنا سکتے ہیں جنہیں اس بلاگ پوسٹ کو رینک روا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نیچے سکرول ڈون کرتے ہیں اور یہاں سے ہیڈ ایم گرہ چک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی ایرن نظر آتا ہے کوئی گراملی میسٹک نظر آتی ہے اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے نیچے سکرول ڈون کریں گے اور یہاں پر جو پوسٹ ٹائٹل ہے اس کی جگہ آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں گے اور جو ہمارا مین ٹائٹل ہے اس کو ہم یہاں پہ پیش کر دیں گے اب یہ پوسٹ ٹائٹل یہ کیا ہوتا ہے اس کا کیا فیدہ ہے میٹا ٹائٹل وہ ٹائٹل ہے جو سرچ ریزلٹ میں دکھاتا ہے اس میں اپنی پوسٹ کا کی ورڈ شامل کرنا ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ففٹی سے سکسٹی اکسٹریٹر سے کام رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اب یہاں پہ آتا ہے میٹا ڈرسیشن اب میٹا ڈرسیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو میٹا ڈرسیشن سرچ ریزلٹ میں ٹائٹل کے نیچے جو لکھا ہوتا ہے اس کو میٹا ڈرسیشن کہا جاتا ہے اس میں پوسٹ کا جو بریف سمری ہوتی ہے وہ لکھنا چاہیے اس میں کال ٹو ایکشن بھی شامل کرنی چاہیے جیسا کہ میں آپ کو فار ایکزیمپل گوگل پہ جاتا ہوں یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں کچھ بھی کوئی بھی یوزر اس کی ورڈ کے اوپر جو بھی سرچ کرے گا اور یہاں پہ جو ریزلٹ آتے ہیں یہ اوپر ٹائٹل ہوتا ہے اور نیچے میٹا ڈرسیشن ہوتی ہے تو یہ ایک اہم چیز ہے آپ نے اسے دھیان سے کرنا ہے جیسا کہ ہم یہاں پہ اس کی میٹا ڈرسیشن لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ ہم کیا چیز لکھیں تو آپ چیٹ جی پی ٹی کا یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے اس کے اوپر اس آرٹیکل کو لکھوایا تھا چیٹ جی پی ٹی کو بولا تھا کہ ہمیں اس کی ورڈ کے اوپر ہمیں آرٹیکل لکھ کے دے اور اسی کو ہم بولیں گے اب میٹا ڈرسیشن بھی لکھ کے دے اب اس کو میں نے پرومٹ دی تو یہ ہمیں چندی سینکٹ کے اندر اس نے لکھ کے دے دیا اب ہمیں چاہیے دیلائن کے اندر تو اس نے ہمیں ڈرلائن کے اندر لکھ کے دے دیا ہے تو میں اس کو دوبارہ بولوں گا کہ shot in shot right in right in shot اب یہ ہمیں اس سے کم کر کے دے دے گا اب ٹھیک ہے discover the power of digital اب یہاں سے اس کو copy کروں گا اور وہاں پہ لا کے اس کو paste کر دوں گا یہاں پہ آپ نے اس کو paste کر دینا ہے یہاں پہ character آپ کو اسیو بھی بتا رہا ہے کہ اس کے جو character ہیں one forty six ہے آپ کے one sixty سے کم ہونے چاہیے then اس کے بعد باری آتی ہے feature image کی feature image آپ کی بلاگ پوز کی پہلی چیز ہوتی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں ایسی image choose کریں جو visually appealing ہو اور پوز کے content سے related ہو اس کا size اور quality کا آپ نے بہت زیادہ حیاء رکھنا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے سے اس کے لیے image دو تین download کر کے رکھی ہوئی ہیں اب اس جو feature image کی option ہے وہ ہمیں کہاں سے ملے گی then آپ نے یہ side bar کے اندر آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ option نظر آ جائے گی set feature image جب بھی کوئی بھی بلاگ آپ open کرتے ہیں تو first پہلے ایک image شو ہوتی ہے اور اس کے بعد ہمارے جو بلاگ پوسٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں then جہاں پہ جس فائل کے اندر ہم نے وہ اپنی image download کی ہوئی ہے اس کو open کریں گے اور یہاں پہ upload کر دیں گے اور یہاں پہ r text کے اندر بھی کچھ deflation لکھ دیں گے اس image کے related then یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ set feature image یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ upload ہو جائے گی then باری آتی ہے پرما لنک کی پرما لنک وہ url ہوتا ہے جو آپ کے بلاگ پوسٹ کو access کرتا ہے جیسا کہ اس بلاگ پوسٹ کا جو url ہے یہ آپ کا پرما لنک ہے اس میں پوسٹ کے title کے keyword شامل کریں اور اسے SEO friendly بنائیں دوسرے بلاگر کی ویب سائٹ پر آپ guest posting لکھیں یہ آپ کی reach برا سکتا ہے اور back link کو بنا سکتا ہے ان steps کو follow کر کے آپ اپنے بلاگ پوسٹ کو professional اور discoverageable بنا سکتے ہیں consistency اور high quality content پر focus رکھیں SEO best practice کو سمجھے اور apply کرتے رہے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہے اب یہاں اس article کے اندر آپ external link اور internal link بھی add کر سکتے ہیں external link کیا ہوتا ہے external link وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی دوسری ویب سائٹ کو یہاں پہ prefer کر رہے ہو اس کی بلاگ پوسٹ کو یہاں پہ لنک دے رہے ہو اور internal link یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر یہ کوئی بلاگ پوسٹ لکھی ہے اس کے اندر کوئی بھی keyword آ جاتا ہے جس کی keyword کے اوپر آپ نے ایک اور آرٹیکل لکھا ہوا ہے تو آپ اس بلاگ کے ساتھ اس لنک کو attach کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کا یوزر اس بلاگ پوسٹ کو پڑھتا ہے اگر اس keyword کے اندر آپ interested ہے وہ والا یوزر اس لنک کے اوپر کلک کرے گا اور وہ اس سائٹ کے اوپر وہ بھی بلاگ آپ کا پڑھ لے گا اس طرح آپ کی جو domain کی authority وہ بڑھتی ہے واش ٹائم بڑھتا ہے آپ کی زیادہ ارنی ہوتی ہے then یہاں پر آپ اپنا affiliate marketing کا جو بھی link ہے وہ بھی attach کر سکتے ہیں جیسا کہ اب یہ digital imperial scanner ہے آپ نے google پہ اس کو find کرنا ہے affiliate link جیسا کہ بہترین جو platform ہے amazon کا affiliate associate program ہے اس کو join کر کے آپ اس کے related product کو اٹھا سکتے ہیں اس کا link یہاں پر لگا سکتے ہیں جس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ اس article کو پر کے مزید اس کے بارے میں دیکھنا چاہتا ہے اس کو buy کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ اس link کو attach کریں گے اس link کو وہ بندہ open کرے گا اور وہ چیز buy کرے گا تو آپ کو اس کی commission ملے گی اب آپ نے کیسے ڈونڈنا ہے google پہ آپ دے سکتے ہیں کہیں بھی جا کر اس کی sites کو visit کر سکتے ہیں اور اس product کو choose کر سکتے ہیں جیسا کہ میں میں نے یہاں پہ اس product کو choose کیا ہوا ہے اس website کے اندر ہماری وہ والی product available ہے جس کے اوپر ہم نے جو blog post لکھی ہوئی ہے یہاں سے اس image کو open کر لیں گے اور اس image کو بھی ادھر سے download کر لیں گے اس کو میں open کرتا ہوں تو اس image کو یہاں سے download کر لیں گے save image پہ click کریں گے اور جہاں پہ ہمارا blog post جو ہم نے write کیا ہوا تھا اسی folder کے اندر ہم اس کو save کر دیں گے then ہم یہاں سے اس link کو copy کریں گے اور اپنی website کے ساتھ اس کو attach کر دیں گے دوبارہ ہم اپنی website پہ جائیں گے نیچے scroll down کریں گے اور جہاں پر ہم اس کو add کرنا چاہتے ہیں ادھر اگر کرنا چاہتے ہیں plus پہ click کریں گے اور یہاں پر ہم image کو search کریں گے image کو select کریں گے اس کو upload کریں گے جو ہم نے download کی تھی تو یہاں سے اس picture کو upload کریں گے upload کرنے کے بعد اس کا size adjust کریں گے اور یہاں پر ہم ایک link بھی attach کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر ہم ایک نیا blog لیتے ہیں plus پہ click کریں گے اور یہاں پر ہم type کریں گے button 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 اب اس button کو ہم select کر دیں گے یہاں پر آپ type کریں گے check the price اب اس کو enter کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کا link بھی attach کر سکتے ہیں کیسے کریں گے یہاں link کے اوپر click کریں گے اور جو link ہم نے copy کیا تھا ادھر paste کر دیں گے یہاں پر اوپر new type پر click کریں گے سو یہاں پر ہمارا جو button ہے وہ ہو گیا ہے next ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم مزید دیکھیں گے یہاں پر add new tags جس طرح آپ youtube کے اوپر tags لگاتے ہیں اپنے relevant blog کے related یا ویڈیو کے related اسی طرح آپ نے یہاں پر اس article related جو tags لگانے ہیں keyword لگانے ہیں تو وہ کیسے یہاں کا use کر کے آپ یہ tag بھی لکھوا سکتے ہیں دوبارہ ہم chat GPT پر جائیں گے اور اس کو prompt دیں گے write tags اس کو enter کریں گے اور یہ ہمیں tags لکھ کے دے دے گا then تمام tags آپ یہاں سے copy کریں گے اور آپ اپنی website پر لاکر یہاں paste کر دیں گے then اس کے بعد ہم نے ایک اور picture download کی تھی اور اس کو بھی یہاں پر upload کریں گے اس section کے اندر تو ایک نیا blog لیں گے plus پر کلک کریں گے اس کے بعد image پر کلک کریں گے upload پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہماری جو دوسری image ہے وہ اس کو upload کر دیں گے اس کے بعد اس کا size set کر دیں گے یہاں پہ ہم نے seo کے لئے جو بھی plugin use کیا تھا یہاں پہ وہ percentage میں بتا رہا ہے کہ ہمارے جو seo 76% ہوئی ہے تو نیچے وہ جو بھی آپ کے error آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتا رہا ہے تو یہاں پہ جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو title ہے main وہ آپ کا short ہے اس کو long کریں اس کے بعد آپ نے جو keyword کا focus ہے وہ آپ نے زیادہ تر use نہیں کیا تو آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے آپ کے article میں جو main keyword ہے اس کو آپ نے دو چار دفعہ آپ نے اس کو use کر لینا ہے زیادہ بھی use نہیں کرنا آپ کا spam میں بھی آ سکتا ہے تو یہ جو result ہے جو seo یہ 100% تو نہیں دیتا لیکن آپ کو help ضرور کر دیتا ہے کہ آپ کی کون کون شئے آپ کے error آ رہے ہیں ان کو آپ clear کر سکتے ہیں جیسا یہ schema data ہے link assets ہے آپ نے جو external link کیا guest posting لگانی ہے after your link جو بھی لگانے attach کرنے وہ بھی لگا سکتے ہیں social media کے attach کر سکتے ہیں then یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس کو publish کیسے کریں گے یہاں آپ کو option اظر آ رہی ہے publish کی اس کے اوپر آپ click کریں گے then publish پر click کریں گے اب آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو blog post ہے وہ live ہو چکی ہے آپ نے view post اس کے اوپر آپ نے right click کریں گے اور new tab کے اندر آپ اس کو open کر لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے جو blog post لکھی ہے وہ اس طرح show ہو رہی ہے جیسا کہ پہلے نمبر پہ جو ہم نے feature image add کی تھی اس کے بعد ہمارا جو main keyword ہے main title ہے اور h1 ہے h2 ہے اس کے بعد جو picture add کی تھی وہ ہے then اس کے مزید ہمارا blog post ہے اور end page جو ہم نے picture add کی تھی یہ والی ہے اور check price پہ click کریں گے تو یہ ہمیں اس ویب سائٹ کے اوپر لے جائے گا جس کا لنک ہمیں نے test کیا تھا اس کو check کرتے ہیں open a new link پہ tap کر click کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ واقعی open ہوتا ہے کہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اسی ویب سائٹ کے اوپر لے کر آ گیا ہے اب یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جو mystic کیا ہوئی ہے جو feature image ہے وہی same image ہم نے یہاں پہ بھی use کر لیا لیکن یہاں پہ use کرنے کے لیے ہم نے ایک اور picture download کی تھی ہم اب اس کو دوبارہ change کریں گے دوبارہ ویب سائٹ پہ جائیں گے نیچے scroll down کریں گے اس کے اوپر click کریں گے اس کو delete کر دیں گے then ہم یہاں پہ ایک اور block لے لیں گے اس کے اوپر click کریں گے image پہ click کریں گے upload پہ click کریں گے اور یہاں پہ ہم نے جو donut کی تھی اس کو لے لیں گے اب اس کو adjust کریں گے چھوٹا کر دیں گے so اب یہ picture upload ہو گئی ہے دوبارہ اس کو publish کر دیں گے اب دوبارہ یہاں پہ اس کو refresh کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ change ہو گئی ہے کہ نہیں اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہماری جو picture ہے وہ change ہو چکی ہے تو یہ ہمارا article یہ والی picture اور یہ والی آگئی ہے تو اس طرح آپ کا blog post دکھائی دے گا لوگ یہاں پہ visit کریں گے اور آپ کو earning ہوگی اپنے blog یا website کی performance دیکھنے کے لیے اس کا analysis کرنا بہت ضروری ہے آپ اپنے blog یا website کو کتنا کامیاں بنا رہے ہیں جاننے کے لیے analysis بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ اپنے blog یا website کو کتنا کامیاں بنا رہے ہیں یہ جاننے کے لیے analytics بہت ضروری ہے اس کے ذریعے آپ آرڈین کو سمجھ سکتے ہیں content perform کر رہا ہے یا نہیں کر رہا آپ اپنی strategy کو improve کر سکتے ہیں جیسے popular جو tools ہیں جن کی مدد سے آپ analysis کر سکتے ہیں جیسے google analytics اور بہت سارے website کے اندر بھی tools ہیں جن کی power سے آپ analysis کر سکتے ہیں جیسے ویڈپریس کے اندر ہی ایک plugin ہوتا ہے jetpack کے نام کا اس کو آپ install کر سکتے ہیں اس کا آپ backlink analysis یا keywords research ایک achieve tool ہے وہ ایک pay tool ہے اس کی مدد سے بھی آپ analysis کر سکتے ہیں کچھ SEO plugin ہیں ان کی مدد سے بھی آپ analysis کر سکتے ہیں analysis میں آپ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے کتنے لوگ آپ کی website کو اوپر visit کر رہے ہیں traffic کی resources کیا ہیں کہاں کہاں سے آپ کی traffic آ رہی ہے اور user کا behavior کیا ہے کتنے وقت آپ کی website کے اوپر وہ تہرتے ہیں کس کس page کو وہ visit کر رہے ہیں content کی performance کو چیک کرنا ہے کس post کو زیادہ views مل رہے ہیں engagement کی مل رہی ہے کس article کو کتنے لوگ آپ چاہتے ہیں کی action لے رہے ہیں اور subscribe کتنے لوگ کر رہے ہیں اس کا آپ نے analysis کرنا ہے آپ نے ایک goal set کرنا ہے کہ website سے کیا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں traffic حاصل کرنا چاہتے ہیں یا lead generate کرنا چاہتے ہیں sales generate کرنا چاہتے ہیں یا metric choose کرنا چاہتے ہیں کوئی goal set کریں relevant metric select کریں جو relevant reports کو generate کریں data analysis کریں یاد رکھیں analytics آپ کو data deviant cn لینے میں مدد دیتا ہے اس کا استعمال کرنے سے آپ کے بلاغ یا ویب سائٹ کی performance کو continuously approve کر سکتے ہیں google adsense اس کے بعد بات آتی ہے کہ google adsense سے آپ کیسے کمائی کر سکتے ہیں آپ اپنے بلاغ سے google adsense کے ذریعے کمائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس پروگرام میں انٹر ہو سکتے ہیں اس کا باب گوگل پر آپ بلاغ پر ads دکھا سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی یوزر سے بول سکتے ہیں کہ اس پر کلک کریں جس سے آپ earning کر سکتے ہیں شروع میں آپ کو پہلے adsense کا account approve کروانا پرے گا adsense کی ٹیم آپ کے بلاغ پوسٹ پر آپ کی ویب سائٹ کو دیکھے گی آپ کے کانٹنٹ کو دیکھے گی آپ کی quality کو چیک کرے گی اس کے بعد آپ کو approval مل جائے گی اور اس سے آپ کمائی کر سکتے ہیں زیادہ ٹرائفک زیادہ کلکس اور زیادہ کمائی ہوگی ایسیو سوشل میڈیا کریں مارکٹنگ کریں اور گیسٹ پوسٹنگ سے زیادہ ٹرائفک برہا سکتے ہیں اب ایسی ads کو چوز کریں جو آپ کی audience کے related relevant ہو اس سے ایپ کی CTR زیادہ بڑھ سکتا ہے سٹریٹیجی کو آپ اپنائیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں یوزر دیکھتے ہیں لیکن high quality content اچھا content یوزر کو انگیج کرتا ہے زیادہ کلکس حاصل کرنے کے لئے یہ واحد ذریعہ ہے کہ آپ ایک high quality کا content جنریل کر کے اس کو لکھیں terms and condition کو بھی آپ نے follow کرنا ہے adsense کی policies کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے حلاف نہیں آپ نے چلنا کوئی بھی copy right والی چیزیں آپ نے وہاں پہ upload نہیں کرنی یاد اکھیں adsense سے overnight کمائی ہو سکتی ہے لیکن gadget اور محنت آپ کی ہوتی ہے consistency کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے high quality content لے کر آنا ہے اور فوکس رکھنا ہے اپنے جو black hat SEO technique ہے اس سے بچنا ہے اپنے strictly follow کرنا ہے adsense کی policies کو بلاکنگ سے کمائی کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جیسے آپ اپنی creativity اور محنت سے بہت سارے method ہیں جن سے آپ earning کر سکتے ہیں بلاکنگ کو use کر کے جیسے affiliate marketing آپ campaign کے یہاں کسی product کو promote کر کے اور جب بھی کوئی user آپ کی affiliate link سے کوئی بھی چیز buy کرتا ہے تو آپ کو commission ملتا ہے تو relevant product آپ choose کریں گے اپنی audience کو value دیں گے اسی وجہ سے آپ اپنی affiliate marketing network کو join کریں گے amazon associate کو join کریں گے اور اس کا لنک آپ اس کے ساتھ attach کر سکتے ہیں آپ اپنے بلاک کے اوپر sponsor content publish کر سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو payment ملتی ہے ایسے brand کو choose کریں جو آپ کے niche سے related ہو اور audience کے لئے بہتر ہو تو sponsor content کو choose کریں اور clearly آپ اپنے بلاک کے اندر اس کو mention کریں اس کے علاوہ آپ online courses بھی sale کر سکتے ہیں اپنی expertise کا استعمال کر کے online courses بنا سکتے ہیں اور انہیں sale کر سکتے ہیں platform جیسے skill share پر جا کر اڈمی پر جا کر آپ کے courses کو ایک ہارٹ کرنے میں بہت مدد مل سکتی ہے جیسے high quality content اور valuable proposition پر focus کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ e-commerce کر سکتے ہیں اپنے بلاک کے اپنے بلاک کے اپنے ایک digital product یا کوئی بھی e-books template یا print table sales کر سکتے ہیں اس کے علاوہ physical product بھی sale کر سکتے ہیں logistic service دے سکتے ہیں inventory management کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو inventory manage کرنا پڑے گی اس کے علاوہ اگر آپ کی niche gear recording آپ کا expert ہیں آپ اس میں skilled ہیں تو اس میں consistency بھی service provide کر سکتے ہیں client کو اپنے one by one coaching یا workshop آپ online courses جیسے service بھی دے سکتے ہیں strong personal brand بنا سکتے ہیں potential clients کو visual اور position بنا سکتے ہیں یاد رکھیں ان سب method میں محنت اور time لگتا ہے consistency اور high quality content پر focus کرنا پڑے گا audience کا trust بنائیں اور value بیش کریں آج ہم نے بہت ساری باتیں کی بلاغنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھا niche کو کیسے تلاش کرنا ہے کیورٹ کو کیسے جوز کرنا ہے زبردست بلاغ پوسٹ کیسے لکھنی ہے اس کے علاوہ ہم نے سیکھا کہ website کیسے بنائیں گے ڈومین کیسے لیں گے ہوسٹنگ کیسے لیں گے وائی پیس کو کیسے انسٹال کریں گے بلاغ کیسے پرموٹ کریں گے اس کے اوپر ہم ٹریفک کیسے لا سکتے ہیں بلاغنگ سے پیسہ کیسے کما سکتے ہیں اور بلاغنگ کے ایڈسنس کے علاوہ کن کن طریقوں سے ہم لیکن آپ کا پیشن اور آپ کی محنت ضروری ہے اور صحیح سٹریٹیجی استعمال کرنے پڑے گی تو آپ کا بلاغ کو سکسیسفل بنانے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا اگر آپ نے یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے شازیب حسن کو اجازت دیں اللہ حافظ